اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن نیوز میں کا محضبان عبدالغفار پران ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ پاکستان باوقابلہ سرلنکا سیریز اب جناب ریپلے میں ہمارا فوکس ہوگا پاکستان اور سرلنکا کے دمیان پہلا ٹیسٹ سولہ تاریخ سے شروع ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیم سرلنکا پہنچ گئی ہے اور آج پاکستان ٹیم نے ہمارڈ ٹوٹا میں ڈیرے ڈال دی ہیں جہاں پاکستان کی ٹیم دو روزہ پیکٹس میچ کھلے گی ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیسٹ سیریز ہے کیونکہ آئی سیٹی ٹیسٹ ٹیمپرشپ کے تیسرے سائیکل کی یہ بہت امپورٹنٹ اور پہلی پاکستان کی ایوے سیریز ہے پاکستان کو یہاں پر اچھی شروعات کرنی پڑے گی جو کہ ایوے سیریز میں پھر پاکستان کو مقابلہ آسٹریلیا سے ہونا ہے اور اس کے بعد پاکستان کو ہوم سیریز بھی ملیں گی اس سیریز میں پاکستان کے لئے کیا چیلنجز ہوں گے پاکستان کے سپنڈ ڈپارٹمنٹ پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے ٹاپ آرڈر پہ بہت بات ہو رہی ہیں میڈر آرڈر اور کیا پاکستان کے ٹیم اس سیلنکہ کے چیلنجز کو عبور کر سکے گی اس کے ساتھ ایشاکب اور ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے جو کہ ایشاکب کا شیڈیول بھی اب تک نہیں آیا ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے اب بھی اگر مگر کی صورتحال برقرار ہے آج کے پرام میں جو میسک گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ساری گفتگو کریں گے پاکستان ورلڈ سیلنکہ ٹیسٹ سیریز پر ہم بات کریں گے اپنے شو ریپلے میں تنویر احمد سے خوش تنویر بہت شکریہ خوش آمدید اب چلتے ہیں تنویر احمد اور تنویر بہت امپورٹنٹ سیریز ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے لیمیٹڈ ایورز کی پرفارمنس انڈر بابر آزم بہت بہتر ہے ہم نے ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا ہم نے ایشیا کپ کا فائنل کپ کا فائنل بھی کھیلا لیکن جو ہوم سیریز ہماری رہی تھی ڈیفنیٹلی اس پر سوالات اب تک اٹھتے ہیں اور ریگریٹ ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہوم سیریز میں آئی سی سی ٹیسٹ سنبشتے بگیں چونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی آئی سی سی ٹیٹل ہے پھر ہم اس کی ریکننگ میں نہیں آتے تھے now this is the start of third cycle پاکستان کی پہلی ہوئے سیریز ہے اور ایک تھوڑے گیپ کے بعد بھی ہو رہی ہے والانکہ سیلنکہ میں تنویر ماضی کی طرح بڑے نام نہیں رہے برد اپنے ہوم ملک میں وہ ہمیشہ سے ایک بڑی کمپیٹیٹیف ٹیم ہے اور پھر ہماری پرابلم ہمیشہ یہ رہی ہے جیسے آپ کو یاد ہے last time بھی جیس ہو رہی ہے جن کے سپننہ نے left arm انہوں نے پاکستان کی حالت تین میچوں میں چوبیس آؤٹ کیے تھے وہ پھر ٹیم میں موجود ہیں آپ اس چیلنج کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ سیریز سے پہلے پاکستان کو دو روزہ پیکٹس میج بھی مل گیا ہے جس کی شروعات کل سے ہوگی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹیسٹ ٹیم ہے وہ اتنی بری نہیں ہے ہو سکتا ہے لوگ اس وجہ سے سوچتے ہوں کہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پرفارمسیز ہیں ایزا بولنگ پاکستان میں اتنی اچھی نہیں رہی جس کی ہم بار بار بات کرتے تھے اگر آپ پرفارمسیز کی بھی بات کرتے ہیں ایزا بیٹسمن تو ایزا بیٹسمن بری پرفارمسیز نہیں ہے ہاں یہ چیز میں کہہ سکتا ہوں ایزا بیٹسمن کہ ہمارے جو اوپنرز ہیں وہ ہمیں کئی نہ کئی نظر آتے ہیں کہ ان کا سٹرائک ریٹ بہت کم ہوتا ہے وہ اپنے لیے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کئی ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہے یا ایک پلان دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک دن ڈیڑھ دن کھیلنا ہے پہنے دو دن کھیلنے ہیں آپ نے آپ نے کھیلنا ہے اس کے بعد ہم آؤٹ کر لیں گے ہماری اپنا ہوم گراؤنڈ سپینرز اچھے ہیں لیکن آپ نے ہی دیکھا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارے جو سٹرنف ہے از افاس بولر وہ اتنی اچھی نہیں ہے اگر ہم شاہین کی بات کرتے ہیں یا نصیم شاہ کی بات کرتے ہیں یہ ایسے لڑکے ہیں کہ یہ کئی نہ کئی ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں ہی پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ حسن علی دوبارہ واپس آ گئے ہیں ٹیم کے اندر اور اگر آپ ان کی پرفارمسز دیکھیں کچھ ٹیسٹ میچز میں یا ایننگز میں ان کی بلکل اچھی پرفارمسز نہیں ہیں لیکن وہ کیوں آئے کیونکہ وہ انگلینڈ کے اندر پرفارمسز دی دی ہماری اب الٹا مسئلہ شروع ہو گئے اس ملک کے اندر کہ پاکستان کے اندر ڈومیسٹک میں پرفارم کرو یا نہ کرو پاکستان ٹیم میں کرو نہ کرو کاؤنٹی میں جا کے کرو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکی آرٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پہ جا کے وہ ادھر دیکھ کے لڑکوں کو جو پرفارم کرو اس کی واپسی شان مسود کے ساتھ بھی یہی کچھ بھی ہوا شان مسود کی بھی آپ ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمسز اتنی اچھی پرفارمسز ان کی بھی نہیں ہیں تو ہمیں جہاں پروپلم جو مجھے ایسا لگتا ہے میں بار بار بولتا ہوں آج بھی بول رہا ہوں کہ ہم نے اگر اپنی کنڈیشنز کے اندر پیشہ کسی ٹائپ کی پچز بنتی رہیں ہم نے اگر اپنی کنڈیشنز میں اپنے بولر سے پرفارم کروانا ہے سپیشلی سپینر سے تو ہمیں ضرور بول چینج کرنا چاہیے ان پچز کے اوپر کوکوپورا کا بول نہیں فائدہ دے گا سپینرز کو سیم جس کا بول اوپر ہوگا ہم ایس جی کا بول نہیں یوز کر سکتے ہیں ڈیوک کا بول آپ لے سکتے ہیں اگر کوکوپورا باہر سے آ سکتے تو ڈیوک بھی آ سکتا ہے اس کی سیم اوپر ہوتی وہ سپینرز سے بہت فائدہ ملے گا ان پچز میں اس کے بعد ہمارے سپینرز کو بھی سوچنا چاہیے آپ نے جو بات کی تنویر میں اس پر ایمپورٹنٹ بات ضرور آپ سے بسکس کروں گا چونکہ شاہین شاہ فریدی اس پوری ٹیس سیریز میں حصہ نہیں تھے وہ انجرٹ رہے آپ کو یاد ہے بلڈ کپ کے بعد جب وہ انجری کا شکار ہوئے نسیم شاہ بھی آن این آف رہے آج سمجھتے ہیں چونکہ یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے تنویر کے ہماری فلسٹنٹ ٹیم بہت عرصے بعد اکھٹی ہوئی ہے ٹیس میچز میں اگر آپ دیکھیں تو شاہین نسیم ایون حسن کے پاس ایکسپیرینس تو چلے ہیں اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا کہ کاؤنٹی کی پرفارمنس پر کیا سیلیکشن ہونی بھی چاہیی تھی کہ نہیں بٹ پھر نومان علی اور ابرار اپرار نے پرفارمنس دکھائی اور نومان کا تھوڑا ایکسپیرینس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بابر کو کئی نہ کئی آپ کمفرٹ کرے گی کیونکہ پہلے شاہین نسیم اکھٹے کھیلے ہی نہیں بہت کم لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان ہار گیا پاکستان کے پاس بالنگ کیا تھی آپ کو یاد ہے نا محمد علی کا ڈیبیو ہو رہا ہے کبھی کسی کا ڈیبیو ہو رہا ہے ہاری زروف کو بھی ہم نے کھلا دیا اس ٹیسٹ سیریز میں جیت کی طرف جانا چاہیے چونکہ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے ریسورسیز ہی نہیں ہیں یہ کتنی اپورٹن چیز ہے سلنکا کے گیز شاہین جو ہے وان فٹ ہو گئے تھے جیہاں وہ جب باونڈی پہ باونڈی پہ باونڈی پہ باونڈی پہ exactly last series میں ہوئے تھے ٹھیک ہے last series میں ہوئے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر شاہین کھیلتے ہیں یا نسیم کھیلتے ہیں تو پھر آپ کی بالنگ میں ذرا فرق نظر آتا ہے کہ نیا بال بھی اچھا ہو رہا ہے ریویرس سوئنگ بھی اچھا پیس بھی ہے نظر آتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہیں تو پھر آپ نے ریپلیسمنٹ کیا کھلائی آپ نے محمد علی کا نام لیا حسن علی حسن علی ساؤتھ افریقہ جب آئی تھی یہاں پہ آؤ اس ٹینڈنگ بالنگ کی اس کے بعد ان کی پرفارمنس کو کیا ہوا کوئی سمجھ نہیں آئی تو بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ پروپر فور ڈے کرکٹ کے بولرز آپ ٹیم میں لے کے آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمارے پاس تیز بولر آ رہا ہے صحیح ہے ابھی ہم اگر انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں مارک وڈ ون ففٹی پہ بول کر رہا ہے اس کے علاوہ کون گین کر رہا ون ففٹی پہ ان کی طرف سے کوئی نہیں کر رہا ایک سو پچیس تیس تیس پینتیس پہ جا رہے ہیں ہمیشہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر آپ کے پاس ایک آت فاس بولر ایسا ہوتا ہے جو ون ففٹی نائنٹی ونٹی پہ جاتا ہے اس کے بعد ہر ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے نا آپ کو نئے بول کون کرے گا ہمارے پاس کوئی ایک سو پچیس ایک سو تیس ایک سو بتیس والا ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں آئے تو نائنٹی والا آئے نہیں آئے تو اس کے علاوہ کوئی نہ آئے ایسا نہیں ہوتا آپ کو کوئی ایسے سپیشلیس بولر ٹیسٹ کرکٹ میں لے کے آنے ہیں جو نئے بال سے بال کر سکیں تیز بولر تو ہر کوئی آ جائے گا شاہین سے نصیم سے آپ کی کیا امید ہیں سیریز میں اگر لگ یہ اور یہ سیلنکا میں سیریز ہو رہی ہے جہاں فاس بولر کے لیے دیکھیں شاہین سے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہمیں بہت اچھا ہے کہ رائٹ ہینڈیج آتا ہے اس کا بال اندر آتا ہے آگے پچھ کرتا ہے اگر اس کا ریدم اچھا رہا تو وہ ہمیں ضرور پرفارم کر کے دے گا باقی نصیم شاہ بھی ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں اتنا برا نظر نہیں آ رہے جس طرح سے وہ بال وہ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا صرف یہ دو لڑکے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس بیک اپ ہے ہی نہیں آپ نے وسیم جونئر کو دیکھا وہ ٹیسٹ کرکٹ کا بولر نہیں آپ نے حاری سروف کو دیکھا وہ ٹیسٹ کرکٹ کا بولر نہیں شانوازدانی کی بات کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کا نہیں ہے حسنین کی بات کرتے ہیں تنکہ میں وکٹے بھی تو اچھی نہیں منایی تھی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے وکٹوں شکٹے کی بات نہیں ہوتی ہے انہی وکٹوں پر آپ کے پرانے دس سال آٹھ سال پندرہ سال بیس سال پہلے چلے جائے اتنے عرصے میں انہی پیچیز پر کھیلیں کون سر وہ باقی جو ہمارے فاس بولر تھے انگلینڈ کی پیچیز پر کھیلتے ہیں انہی پیچیز پر کھیلتے رہے آپ کے پاس کالٹی ہونی چاہیے کالٹی مکس اپ ہونا چاہیے تو تنویر ڈومیسٹک کریڈ ہمارے اچھے فاس بولر شانین اور نصیب کے لئے پڑیویس نہیں کر رہی ہمارے سیلیکشن ٹھیک نہیں ہے آپ ہی کر رہے ہیں سیلیکشن ٹھیک نہیں ہے ابھی ڈومیسٹک میں آپ کو لگتا ہے کوئی اچھے آپشن ہیں نہیں سر سیلیکشن ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو لوٹ ہماری ابھی کھیل رہی ہے اس لوٹ سے پہلے آپ چلے جائے یا پانچ چی آٹھ سال پہلے چلے جائے جتنے فاس بولر بھی آتے تھے سب پرفارم کرتے تھے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر چاہے وہ جو جلدی کھیلا ہو چاہے وہ لیٹ کھیلا ہو جلدی میرا کہنے کا مطلب یہ جس نے چار پانچ چھ سال فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہو کیوں کیونکہ اس کو ایکسپیرینس ہو گیا تھا اس کو پتا تھا کہ میں فورڈے کرکٹ میں پرفارم کر کے ٹیم میں آتا ہوں جب سے یہ پی ایس ایل سٹارٹ ہوئی ہے میں پاکستان کی بات بھی کر رہا ہوں ہر لیگ کی بات کر رہا ہوں جب سے یہ لیگیں سٹارٹ ہوئی ہیں ان کی پبلیسٹی بہت ہوتی ہے ان میں دنیا انوالو ہو جاتی ہے پیسہ آ جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں سیلیکٹرز یہ سمجھتے ہیں کوچز یہ سمجھتے ہیں یا جو لیگز کے جو اونر ہوتے ہیں یا آپ کے جو کوچنگ سٹاف ہوتے ہیں یا اپنے پلیئرز کو بیک کرتے ہیں اتنی بڑی لیگ میں اگر ہمارا پلیئر پرفارم کر رہا ہے تو ہم اس کو فوراں پاکستان کھلا دیتے ہیں بھائی آپ کھلائیں پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن کم از کم اس کی پیچھے دومیسٹک کی پرفارمنس ہونی چاہیے اگر آپ ٹی ٹونٹی کا لڑکا لاتے بھی ہیں تو یار اس کو ٹی ٹونٹی میں رکھو فول ڈے کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ون ڈے کرکٹ سے بھی فریش لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ٹی ٹونٹی کھیلتا ہے ٹی ٹونٹی کا ہمیشہ ٹی ٹونٹی میں ہی آتا ہے پہلے ٹیسٹ کرکٹ کھیلو اگر اس میں اچھا پرفارم کرتا ہے آپ اس کو ون ڈے کرکٹ کھلائیں ون ڈے میں اچھا پرفارم کرتا ہے پھر آپ اس کو ٹی ٹونٹی لے کے جائیں لیکن یہاں پہ ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا جلدی جلدی لڑکا پاکستان کھلا کے اور ڈیفرنٹ فارمیٹ میں کھلا کے اپنی واوا کرواتے ہیں اس سے کیا بولتے ہیں ہر چیز تباہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ جس کنٹری کا بھی چیئرمن گئی صحیح طریقے سے نہیں پتا ہے لیکن جو ورلڈ کپ کا معاملہ ہے اس کے اوپر پھر ایک بیان آ چکا ہے ہمارے بینل سبائی رابطے کے وزیر کا اور ان کا کہنا ہے کہ شاید پاکستان کو ایشی گپ کی طرح ورلڈ کپ بھی نیوٹل وینیو پر کھیلنا تھی تنویر سے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ سے آپ کو بتا ہے کہ ویسٹرنڈیز اور انڈیا کی سیری شروع ہو رہی ہے ایشیز میں زبردست کمبیک ہوا انگلینڈ کا اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے شارٹ کا مشروع بریک کریں اور ہم دیپلے میں خوشاند دے اور ہم بات کر رہے ہیں جناب تنویر احمد پاکستان کے صاحبے ٹیسٹ کرکڑر اور پاکستان بامقابلہ سلنکا ٹیسٹ سیری جس کا آغاز سولہ جولائی سے ہوگا پاکستان کے کپتان بابر آزم نے سلنکا روانگی سے قبل اس سیریز کے حوالے سے جو بات کی تھی آئیے ویل آپ کو دکھاتے ہیں پھر تنویر سے بات کرتے ہیں ہمارا کام ہے کرکڑ کھیننا اور ہم کوشش کرتے ہیں کرکڑ پر فوکس کیا جائے پی سی بی میں کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ ہم اس پر کم ہی فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہم ایزا ٹیم ہمارا کام ہے کیونکہ پورے سال کیا شرور ہمارے پاس ہے کہ کہاں کہاں ہم نے کیا کیا کرکڑ کھیننا ہے اس کے لیے ہم اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن جو بیسٹ ہوتا ہے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ میں اپنا میسیج کے نویے کر دیتا ہوں اور وہ مجھے ملتا ہے اور چیزوں پر زیادہ ہم فوکس نہیں کرتے ہیں ہم نے کیا کرتے ہیں ہم نے چلنکہ گئے تھے کافی چیلنگ کنڈیشن تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ کافی اچھا ہم نے ڈومینٹ کیا تھا جس طرح گولف کی جو گراؤنڈ تھی جہاں پہ ہمارے میچ ہوئے سے دو تو اس میں ہم نے ٹھری فٹی پلس چیز کیا تھا تو تھوڑی کنڈیشن کا پتہ ہے اور یہاں پہ بھی اسی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پریکٹس کیا کوشی یہ ہے کہ ہم اچھی کرگٹ کھیلیں پوزیٹیو کرگٹ کھیلیں اور جو پاس میں مسٹیک سوئی ہیں اس سے سیکھا ہے کہاں ہم نے اور بہتری کرنی ہے اور کہاں ہم اچھا کرنے اس کو مزید اچھا کرنے سو بابر کی آپ نے بات سنی اور ترین ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں ہے کیونکہ ہم بند ٹوٹا آئی بینٹو سیلنکا سریل ٹائم بلکل آخری کنارہ ہے سیلنکا کا اور آپ جب جاتے ہو تو ڈیفرنڈ ایک پچھے شاید وہاں پر اور پھر ہمارا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ گال میں ہے جو کہ وہاں سے ٹھیک ٹھیک دور جا گیا ہے اور سولہ جولائی سے پھر ہمارے کے لیں گے لیکن بہرحال ایک کنڈیشنز کا آئیڈیا تو ہوگا پھر آپ کے خیال میں اس پیکٹس میچ میں دو کہ کل سے شروع ہو رہا ہم بند ٹوٹا میں پاکستان ٹیم کا حدف یقین طور پر سب سے پہلے اپنے سپنرز کو پوری طرح اعتمانہ ہوگا جس میں نومان ہیں آپ کے بابرار ہیں اب آپ کے خیال میں اس کے لئے نواز اور عامر جمال کے درمیان بھی ٹائی ہے بطور آراؤنڈرز آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے پہلی 11 کے اگر میں آپ سے بات کروں آپ بالنگ کی آپ نے بات کی تھی نا ویک کوائنٹ ہے آپ کی چار بولر یا پانچوا بولر کا آراؤنڈر ہے وہ کون ہوگا دیکھیں یہ تو آپ سپن کے اوپر دیکھنا ہے کہ پچ جو ہے ہم تو یہاں بیٹھ کے اتنا اندازہ نہیں لگا سکتے لگو میں تو دیفنیٹلی سپن فرنڈلی ہوں گے وہاں جہاں میچ ہو رہا ہے پھر وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے تو یہ سمپل سی چیز ہے اس میں کوئی اتنا سوچنے ہی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی پچ ایسی ہے کیونکہ ہم لوگ سٹیلین مائنڈ کے پلیئر نہیں ہیں لوگ نہیں ہیں سٹیلین مائنڈ یہ ہے کہ فلیٹ پچ ہو جو بھی پچ ہو تین تین چار چار فاز بولر کھلانے ہوتے ہیں وہ تو سپنرز کو ڈراب بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم ڈیفرنٹ سوچ کے لوگ ہیں کیونکہ ہم ساری زندگی دبائی میں ایشین کرکٹ وہ سوچ ہے تو ہم اس حساب سے پھر کوشش کرتے ہیں کہ دو فاز بولر کھلا دیں تین سپنر کھلا دیں ہم اس حساب سے جاتے ہیں لیکن اگر فاز بولر کو سپورٹ ملتی ہے تو اس کے ساتھ دو جنون فاز بولر کے ساتھ آپ کے پاس آمیر جمال ہے میں اس وقت آمیر جمال کو سپورٹ کر رہا ہوں حالانکہ کوئی ایسی کوئی سپیشل قسم کی وہ نہیں ہے کہ بہت ہی ٹوپ کلاس قسم کی پرفارمسز دے کے وہ ٹیم کے اندر آیا لیکن کئی نہ کئی کسی کسی میچ کے اندر وہ بہت اچھی پرفارمسز دے رہا ہے ایسا بولر ایسا بیٹسمن مجھے وہ ابھی وہ نظر نہیں آ رہا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس آل لاؤنڈر ہے ہی نہیں کوئی تو اگر اس ٹائپ کا پلیئر آپ کے پاس کہیں آیا ہے کیونکہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے بنانا بھی بڑھتا ہے آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے پلیئر ہیں کیونکہ آپ در ازاق آپ کے سامنے تھے نیچے دنیمبر بکھیلتے تھے اوپر کھیلے اتنی بڑی بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ وہ اوپر کھیلے بنایا شین وارسن آپ کے سامنے ابھی کیمرون گرین سٹیزیر انڈریو فرنٹوف بلکہ شروعہ میں رات ہے انڈریو فرنٹوف آپ کے سامنے جیک کیلیس آپ کے سامنے دیکھیں آل لاؤنڈر بنتے ہی ایسے ہیں آپ ان کو شفل کرتے ہیں کبھی اوپر بیٹنگ کراتے ہیں کبھی نیچے بیٹنگ کراتے ہیں ٹھیک ہے آپ لیٹلائز کرتے ہیں اور آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس آل لاؤنڈر ہے جس کو بیٹنگ بولنگ کرنی آتی ہے ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں مطلب یعنی آپ سے بڑا بے وکوف بندہ کوئی نہیں ہے کہ اس کو آپ پلیئر نہ بنائے کیونکہ آج کل کی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایسا ہو گیا جس کو دو چھکے مارنے آتے ہیں دو آؤٹ کرنے آتے ہیں وہ آپ کا ٹاپ آل لاؤنڈر ہے اس لیگ کا تو آپ نے ایسے پلیئروں کو لے کے چلنا ہے اچھا تنویر جو سیلیکشن ہوا ہے محمد نواز کا اور آپ نے سپنر کی جو بات کی نا نواز کے اوپر میں یہ سوال ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آر راؤنڈر سپن کے ہمارے پاس لیمیٹیڈ آور سے بہت ہیں اماد بھی بیک اپ میں ہیں شداب فرنٹ پر ہیں اسام امیر کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمسز ہیں اس وقت کاؤنٹی کے اندر وہاں جاکے وہ بطور آر راؤنڈر بھی اچھا کر رہے ہیں پر نواز کا سیلیکشن جو ہوا ہے ٹیسٹ ٹیم کے اندر کیا آپ کوئی اور سپیشلی سپنر پر جا سکتے تھے لوگ کہتے ہیں جی ساجد خان کو کیم میں تو آپ نے بلائیا با تھا پیرے تو جیس کا پرابلم تھا شاید وہ کیم میں موجود تھے بٹ وہ سکارڈ میں پھر نہیں علیکہ وہ نواز جتنی پرفارمسز دے رہے تھے آپ کو احرانگی ہے کہ ان کو بالکل سائیڈ لینگ کیا ہے دیکھیں نواز کا میں مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں سیکشل ونڈے کرکٹ تک ٹی ٹونٹی کرکٹ تک وہ سمجھ آتی ہے لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں ان کا بھی پھٹا پڑ جاتا ہے اماد وسیم ہے یا وہ ہے صحیح ہے لیکن وہ بات ڈیفرنٹ ہے دیکھیں نواز ڈیفرنٹ سپنر ہے اماد وسیم ڈیفرنٹ سپنر ہے اماد نئے بال سے ٹی ٹونٹی میں بال کر سکتا یا ونڈے میں آپ اس سے کروالو خیر ونڈے میں تو نئے نہیں ٹی ٹونٹی میں نئے سے پھر نواز ڈیفرنٹ آف لائٹ کے ساتھ بال کرتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں ہم جو ٹائم نواز کے اوپر یا تو بہت ہی ٹاپ کلاس کرسام کا آل لاؤنڈر ہونا آپ کہتے بھی آپ اس کیوں پر ٹائمز آیا کرنے سے بہتر ہے اگر آپ ساجد کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں لیتے ساجد کو کوئی ایسا آف سپنر ڈھونڈے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی لیک سپنر لے کے آپ کے پر لیک سپنر ہی نہیں ہے دیکھو میں ان چیزوں پر افسوس کیوں کرتا ہوں یار آپ کے پاس آپ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ سپن کنڈیشنز ہے پاکستان میں فلیٹ پچیز ہیں جب آپ اپنی ہوم کنڈیشن سے سپنر ہی نہیں نکال رہے دوسرے فاس پچیز کی اوپر سپنر نکال رہے ہیں آپ اپنی ہوم کنڈیشن میں نہیں نکال رہے تو آپ کیا فائدہ لے آپ نے بھی آف سپنر کی بات ہے دنیا بھرمی آف سپنر بہت کم ہو گئے اس پیٹھی جب وہ بالنگ ایکشن کا پرابلم ہوا ایسے میں ساجد نے آٹھ ہاؤٹ کیا اگنس بنگلہ دیش آپ کو ٹیسٹ پر جتوایا بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں آرانا بہت مشکل ہے آپ کو بتا ہے آسٹریلیا انگلینڈ نیوزرینٹ سب آ رہے ہیں وہاں پر دیکھو میں آپ کو چیز بتاؤں میرے سوا زن لیں پھر آپ نے ساجد کو ندیم خان صاحب وہ زمانے میں پی سی بی میں تھے میرے شو میں کہہ کے گئے انہوں نے کہا ہم ان کے ایکشن پر کام کر رہے ہیں کچھ پرابلم میں ساجد خان کے انٹرنیشنل کرنے پرفارم کرنے اور ریپورٹ ہی ہے بغیر ہم نے ان کو ان کو ٹراب کیا ان کام کیا دیاتی نہیں ہے وہ ٹیم میں بھی موجود نہیں ہے دیکھیں دیکھیں میں بتاؤں دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ دنیا میں آف سپنرز کم ہو گئے ہیں اس کی ریزن میں سمجھتا ہوں ہو سکتا میں غلط ہوں اس کی ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اب جس قسم کی کرکٹ آگئی ہے نا اس میں آف سپنر کی تو مار ہی مار ہے کیونکہ اس کا بول اندر آتا ہے وہ فلائٹ کے ساتھ کرے یا تیز کرے رائٹ ہینڈڈ اس کو ٹانگ رکھ کے مارنی ہے اس نے اگر اس کے پاس دوسرا نہیں ہے سنے نا اگر اس کے پاس دوسرا نہیں ہے صحیح ہے تو اس کی تو مار ہی مار ہے اسی لیے جو ٹیمز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں یا پلئر خود بھی کوشش کرتا ہے کہ میں لیک سپنر بنوں لیک سپنر پر ورائیٹی فلپر لیک سپن گوگلی فلائٹ کے ساتھ تیز سب کچھ پانچ چھے ورائیٹی ہیں اس کے پاس لیفٹ آم سپنر بھی دیکھ لیں آپ آم بول اس کے پاس ہے باہر وہ نکالتا ہے تو اس کے پاس بھی کافی ورائیٹیز ہیں لیکن آف سپنر کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی ضرورت صرف آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہے ٹیسٹ کرکٹ کی اس وجہ سے ساجد ہونا جیسکورڈ میں یار ساجد کو ہونا تو چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتا مجھے پرسنلی ساجد مجھے پرسنلی ساجد سمجھ نہیں آیا بریک سے جب آپ پرس آئیں گے تو ساجد کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوں ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو ایک لیوین ہے اس کو بیٹنگ کے حوالے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ کچھ خبر یہ بھی آرہی کہ کیا محمد رزوان کو بطور سپیچلیس بیٹسمن بھی کھلایا جا سکتا ہے سرفراس علاقے بابر کہہ کے چلے گے کہ ہمارے فرس چوائز وگٹ کیپر ہوں گے ڈسکس کرتے ہیں شورٹ کام شب لے کے بعد اور ہم ری پلے میں خوشان دید اور بیٹنگ کے حوالے سے صنویر اگر آپ بات کریں تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے آفنرز تو چلیں بھی عبداللہ شفیق اور جو شاہ کہنا میں امام امام علاق وہ تو ریگولر ہیں اس کے بعد پر دیفنیٹلی نمبر تین پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے شاہ مسود کو کھلانا ہے آپ کے بعد حریرہ بھی اب آگئے ہیں پھر بابر آتا ہے میں لیکن سرفراس نے اپنی سیمنٹ کر لی پلیس لاس سیریز میں ابابر ہی کہہ کے گئے کہ ہمارے فرس چوائز وگٹ کیپر ہوں گے بکاوز انہوں نے پرفارم کیا تھا رزوان کیا بطور سپیشلیس بیٹسمن کھیل ستے ہیں جب وہ ٹیم سے دروپ تھی اس وجہ سے کیونکہ بیٹنگ کی فارم اچھی نہیں تھی یہ ایک تجویز ہے میڈیا ریپورٹس موجود ہیں آپ ہی کیا رہے ہیں اس پر دیکھیں دیکھیں سوش شکیل کی پوزیشن آلیڈی اچھی ہے ان کی پرفارمس بھی دیکھیں رزوان جو ہے سرفراس جو ہے وہ ٹیم سے کیوں نہیں باہر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو سیلیکشن نظر آتی ہے نا سرفراس کی کیونکہ آپ اس وقت سے باہر نہیں کر سکتے کہ سرفراس پرفارم کر دیتا ہے کئی نہ کہیں اگر آپ اس کو باہر کرنے کی سوچیں گے اگر آپ اس کو باہر کرنے کی سوچیں گے اس مین آف دی سیریز سے میں پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں آپ اس کو نہیں بھی کھلا رہے تھے لیکن وہ ٹیم کا حصہ تھا بلکل سب کیونکہ آپ اس کو ایک دم سے ڈراؤپ نہیں کر سکتے کہ شور مچنے لگ جائے گا پرفارمس آپ نے کیسے اس کو اسی طریقے سے رزوان کا بھی مجھے کئی نہ کئی ایشو نظر آتا ہے کہ آپ اس کو بلکل سائٹ پہ نہیں کر پارے کیونکہ وہ تینوں فارمیٹ کھلتا ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے اور دو فارمیٹیں ورڈ کلاس ہیں اور کوشش یہ ہے کہ اس کو تین تیسرا فارمیٹ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس میں بھی کھلایا جاؤ اور اچھی پرفارمسز دی جائیں لیکن بات یہ ہے کہ سرفراس کو تو آپ ڈراؤپ کر رہی نہیں سکتے اگر آپ رزوان کو کھلانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس کو کھلائیں آپ اس کو چانس دیں وہ پلئر ایسا ہے تیز کھلتا ہے آپ کو کئی نہ کئی ایسی سیچویشن میں آپ کو وہ رنز کر کے دے سکتا ہے لیکن اگر آپ رزوان کو کھلاتے ہیں تو آپ اس کو نیچے کے نمبر پہ کھلائیں کیونکہ ہمیں کئی نہ کئی ایسا پلئر چاہیے نیچے کے نمبر پہ اس ٹیم بولر تھکے ہوئے ہوتے ہیں اگر پاکستان کی بیٹنگ اچھا کھیل رہی ہے تو بولر بلکل تھکے ہوئے ہوتے ہیں شام کا ٹائم ہوتا ہے یہ اگلا دن ہے اگر لمبی نہیں کھیل گئے تو ایسا پلئر آپ کو بڑا اچھے طریقے سے پرفارم کر کے دے سکتا ہے تیز رن کرے گا فریش لیگ ہوں گے دوسرا آپ نے شان کی بات کی میں شان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا میں ہوریرہ کے ساتھ جانا چاہتا دیبیو کریں گے ان کو یار اس کا ڈیبیو تو کرانا چاہیے ہورس ٹینڈنگ دو سیزن ہے آپ کو یاد ہوگا میں کبھی بھی دو سال کی پرفارمس سے یا ایک سال کی پرفارمس سے کبھی بھی میں لڑکے کو سپورٹ نہیں کرتا آپ میرے ہمیشہ انٹریویو دکھائیں میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں یا اکدم سے ون ففٹی ون ففٹی پلس کوئی تگڑا آگیا فاس بولر آپ اس کو ٹھک کر کے پاکستان ٹیم میں کھلا دیں یا کوئی ایسا لڑکا آیا ہے اس نے کوئی ایکسٹر اورڈنی پرفارمسز دے رہا ہے اب وہ دو سال سے ایسا پرفارم کر رہا اس کے پاس تک بھی کوئی نہیں اور ایکسٹر اورڈنی تو ایسے لڑکے کو آپ فوراں پاکستان ٹیم میں لے کے آئیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس یہ ہوا کہ امیر بن یوسپر بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا اس نے شاہینز کے ساتھ زمبابے کا ٹور اس جگہ پہ بہت اچھی ڈائسو رن کی اننگ کھیلی وہ ایک اچھا ٹیلنٹ تھا آپ نے اس کو شاہین پہ بھیج دیا اس کو وائس کپتان بنا دیا شاہین کی ٹیم میں اب کب اس کو موقع ملتا ہے مجھے انسائیڈ مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے ٹیم کے اندر وہ میں کہنا نہیں چاہتا بار بار مجھے بولیں گے لوگ آپ بھی سوچتے ہیں کریڈ کے معاملے کی بات کرتا وہ پھر وہ زرہ لوگ ریسزم کی طرف لے جاتے ہیں نا باتوں کو تو وہ پھر میں اس وقت سے کہنا نہیں چاہ رہا لیکن مجھے انسائیڈ پتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹیسٹ کرکٹ میں میڈل آرڈر یا ونڈے کرکٹ میں میڈل آرڈر میں تھوڑے سے آپ کے پاس ویکنسز ہیں امیر بن یوسف ٹائپ اوریرا کا میں نہیں سمجھتا مجھے نہیں آئیڈیا کہ ونڈے کرکٹ میں کیا اتنا ایکسٹورٹی کھیلتا ہے یا نہیں لیکن مجھے امیر بن یوسف آپ کے پاس ایسا پلئر ہے کامران غلام اچھا پلئر آپ کے پاس آپ کے پاس دو تین اچھے پلئر ہیں میڈل آرڈر کی جن لڈکوں کی آپ نے بات کی کل ہی پاکستان ٹی ٹیم بی سے لنکا جاری ہے شاہینز کی اور ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک چیز اور جو میں پہلے بھی کہا چکا ہوں مطلب جو ظلمی یہ افسوس ہوتا ہے اسمان سلاودین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے سیلیکشن کمیٹی سے جو بھی بنے پلیز خدا کے لیے اسمان سلاودین کا حق بنتا ہے پاکستان ٹیم میں آنے کا ٹیسٹ کرکٹ میں کیونکہ اس کے ساڑھے نو دس ہزار رن ہونے والے ہیں ستائیس سو پچاس سے اوپر ففٹیز اس کا میچ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے وہ ابھی بتیس سال کا ہے دوسری ٹیمز کے اندر لڑکے چھتیس چھتیس سال کے لڑکے ہیں جو دوسری ٹیمز کے اندر کھیل رہے ہیں ایک چیز بڑی اچھی ہو رہی ہے اس ورلڈ کپ سے پہلے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہٹی ہے ابھی جس کو ہٹایا ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی ان کو جو فارق کیا گیا امرجنگ کپ اور پاکستان کے ٹیم کل رہا دی محمد حارس کی کپتانی میں اور مسرور دوئے اس کی کوچ ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا مینٹی کوچ ہیں اور گراس روٹ لیول سے اوپر آئیں اور یہاں پہ جناب پاکستان کو جو میچز کھیل لیں چودہ جولائی نیپال ہے متحدہ رابہ مرات پھر انڈیا سے میچ بھی ہمارا انیس جولائی کو ہے پاکستان انڈیا امرجنگ ایشیہ کپ میں پاکستان ڈیفینڈنگ چیمپنس ہیں تنویر صاحب اور پچاس آورز کا ہی یہ ٹورنمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ امرجنگ ایشیہ کپ چونکہ بہت سارے ہیں جیسے آپ نے کہا سلوٹس پاکستان میں خالی ہیں لیمٹیڈ آورز میں بھی یا ٹیس میچز کے اندر بھی اور جتنے لڑکے اس ٹیم میں گئے چاہے وہ ہاریس ہوں مہر بن یوسف ہوں نائی کرتان ہوں اماد برٹ ہوں ارشد اقبال ہوں مہران ممتاز کا بہت نام لیا جا رہا ہے اسی طرح کرنبا کرتے ہیں کاسیم اکرم کی سابزادہ فرحان سائم ایوب بھی موجود ہیں ایک بہت اچھا بنچ ہے جو ینگ پلیئرز کا اس ٹیم کے اندر موجود ہیں اور ایم پرٹی شور کے جو مسرور جیسے کوچ ہیں جو کہ جن سے بہت سارے لوگ فیڈبیک لیتے ہیں مجھے پتا ہے جنہوں نے ہر چھوٹے جب پلیئر جب بالکل نیس لیول پر ہوتا ہے مجھے یاد ہے ابرار نے جب انٹریو دیا تو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ بہت کام کیا شروع میں انہوں نے سائم ایوب نے بہت کام کیا ہمارے سارے بچے بڑے اس میں جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں تنویر جس کو آگے کیلئے آپ گروم کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی ہماری تین ٹیمیں من گئی ہیں پاکستان شاہینز امرجنگ جس کے پاس تین ٹیمز ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دومیسٹک کے مطلب امرجنگ کی بات کر رہا ہوں دومیسٹک کے آپ کے پاس اچھے پرفارمرز ہیں اچھا اس کے پاس ہماری ٹیم کیوں نہیں بنتی وہاں آجاتی ہے سیاست دیکھیں تین ٹیمیں تو بنانی ہیں لڑکے تو ڈالنے ہیں نا تینوں ٹیموں میں لیکن جو مین ٹیم ہے اس میں پھر سیاست آجاتی ہے کہ کس کا زور زیادہ ہے کس کے پاس پاور زیادہ اس کا لڑکا ٹیم میں آجاتا ہے اسی وجہ سے ہم اوپر لیول پر سٹرگل کرتے ہیں اچھا دوسری چیزہ آپ نے بات کی مسرور کی مسرور جو ہے پچھلے کوئی پندرہ سولہ سال اتنے عرصے سے وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ میں کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بندے کے انڈر تھرٹین کے ایونٹس دیکھ لیں پانچ شی ایونٹس جیتا ہوا ہے انڈر سکٹین کے انڈر نائنٹین کے ایونٹس دیکھ لیں پانچ شی ایونٹس وہ لڑکے پڈیوز کر کے دیئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے میں ایبیلیٹی ہے کوچنگ ایبیلیٹی کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے لڑکوں کو لے کے کس طرح چلنا ہے ٹھیک ہے سیلیکشن کیسے کرنی ہے کس لڑکے کو لے کے آنا ہے اچھا کور چیز بتاؤں آپ کو میں ہر لڑکے کے ساتھ جو وہ بندہ سمجھتا ہے مسرور یہ سمجھتا ہے کہ اس لڑکے میں ٹیلنٹ ہے وہ انڈیویجویل طور پر اس کو پریکٹسیں کرواتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ اچھا لڑکا اس کو اوپر کھیل سکتا ہے وہ پریکٹس کرواتا ہے اس کے بعد مطلب یعنی ایک خوشی کی بات ہے کہ اس ٹائپ کا بندہ آپ کا جو ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے اور یہ اب اس ٹیم جو پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے ورنہ مسرور جیسا بندہ زائع ہو جاتا انہوں نے پوچھنا کس نے بنوایا ہے انہوں نے کچھ پلیئرز ایسے ہیں انہوں نے اس نے ان لڑکوں کو لے کے چلنا ہے کہ یار یہ ٹیلنٹ اچھا ہے سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح دو تین چار پلیئرز جو ہیں وہ ان کو ایسا ہیڈ کوچ یا فیلڈنگ کوچ یا بیٹنگ کو جو بھی ہے اس طرح لے کے وہ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور آپ نے مسرور کی ایک اور بات کی مجھے سب پتا ہے پی ایس ایل کے اندر فلانی جگہ یہ وہ پڑے سے بڑا پلیئر اس کو فون کرتا ہے مسرور کو کہ بھائی مجھے یہ بتا دو کہ یہ لڑکا کیسا ہے اس لڑکے کو کیسے بہت بہت سیڈ لیتے ہیں میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے پلیئرز ٹھیک ہے تو پھر اگر مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں اگر جس بندے کو اتنی سمجھ ہے تو وہ پھر اس رول میں کیوں نہیں ہے وہ پھر کسی اکیڈمی کا ڈیریکٹر کیوں نہیں بن سکتا بلکل میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ چاہے لاہور کی اکیڈمی ہے چاہے کراچی کی اکیڈمی ہے چاہے کہیں کی بھی اکیڈمی ہے لازمی نہیں ہے آپ کا کوئی سپر سٹاری اکیڈمی کا ڈیریکٹر بنے جس بندے کو نیچے ان کی نولیج ہے نا ساری بھائی آپ کا جو اکیڈمی کا ڈیریکٹر ہوتا ہے وہی سارا سسٹم بناتا نا آپ کی ڈویسٹک کا تو بھائی جب ایسے میں مسرور کے علاوہ بھی اور لوگ جو ہیں وہ اگر دس بارہ پندرہ سال ان کو بہت ایکسپیرینس ہیں میں شاید اسلام جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جس کو سیٹ دی گئی لیول تھری کر کے ادھر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کمرے بنائے گئے ٹھیک ہے وہاں سے اٹھا کے وہ پندرہ پندرہ سال وہ پاکستان ٹیم میں ایز ای مینیجر رہا ہے میں شاید اسلام جیسے میں ایسے پندے کی بات کر رہا ہوں جو پراپر جیسے مسرور کی اچھے پائیٹمنٹرز کو اپریشٹیٹ کرنا چاہیے جو کہ وہ بزرف کرتے ہیں پراہ میں بریک شامل کرتے ہیں بریک شامل کر مزید بات کریں کچھ انٹرنیشنل کریڈ میں بات کرتے ہیں جناب ایشنس میں انگلینڈ کا شاندار کمبیک اور انگلینڈ نے تیس را ٹیس جیت کر سیریز میں دو ایک کی جو ہے وہ آسٹریلیا کی بڑتری حکم کر دیا مانا ایسے لگرہ جیسے آسٹریلیا شاید یہ سیریز تین سیفر سے جیس رہتا تھا لیکن کل آؤسٹینڈنگ رنج چیز کیا اس کے ساتھ ساتھ انڈیا ویسٹرنڈیز کی سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے اور تلویر اگر بات کر انڈیا ویسٹرنڈیز سیریز کی تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ وکٹے لینے فاسٹرنڈیز ان کے پاس سراج ہیں کیونکہ شامی بھی نہیں ہیں امیش یادف بھی نہیں ہیں اسی طرح گرہ بات کرتے ہیں بھمرا تو آئی پیل کے بعد ابھی تک انٹرنیشنگ گیٹ پروپ پر کھیلی نہیں پا رہے ایک دو سال سے ان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں انڈیا کی فاسٹرنڈیز کی وہ فاس بولرز کو شروع بڑی مدد دیتی ہے باؤنسی ہوتی ہے اس پر رول بھی بعد میں آتا ہے یہ میں آرٹیکل پڑھو انڈیان میڈیا میں انٹرنیشن میڈیا میں کہ حالت کی فاس بولنگ کی ویسے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کا بھی خیال ہے اور پجارہ کو بھی ٹروپ کیا گیا نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ فاس بولنگ کی ویسے اتنی مشکلات ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں کہ آپ کو پورا پورا دن فاس بولرز کیا گین کروانا ہے ان کے پاس سراج ہیں وہ کافی ایکسپیرینس ہو چکے ہیں نئے بال بڑا اچھا کرتے ہیں پرانا بال بھی بڑا اچھا کرتے ہیں پھر اس کے پاس نفدیب سینی کی بات کرتے ہیں یہ بھی کچھ عرصہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ کھیلے ہیں تو ایکسپیرینس کئی نہ کئی ان کے پاس وہ لیول کا نظر نہیں آتا جو شامی اور اس کی بات کرتے ہیں دوسری بات ہم نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم انڈیا کے ٹیم جو ویسٹ انڈیز جاتی ہے تو وہ کافی لڑکے کسی کو شامی ہو گیا یا اور امیش شاہد اب ہو گیا جساں ریسٹ کروا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک نئے لڑکے کو جو کم بھی کھیلا ہو یا فریش لیگو اس کو چانسز دیں لیکن اگر سپن اٹیک کو دیکھیں وہ ان کنڈیشن کے ساتھ سے تو پورا ہے ایکشر پٹیل آؤسٹرنڈنگ بولنگ کرتے ہیں بڑی زبردست کرتے ہیں یدیجہ بھی ہیں ایشونت بھی ہے تو یہ تو تین سپنر تو ویسی میرے خیال ان کا برا جو ہے وہ حال کر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ دوزار گیارہ میں ہم جب ویسٹ انڈیز گئے تھے تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی فاس بولر تھے انکلودڈ میں بھی جو بھی ٹیسٹ میچز کھلا انہوں نے اتنی لمبی لمبی بولنگ نہیں کی ہمارے سپنر نے سعیدہ جمل عبد الرحمن یہ کہ آپ کنڈیشنز پہ سمجھتے ہیں کیونکہ ویسٹ انڈیز کے پاس چاروں فاس بولر اچھے ہیں مجھے لگتا ہے وہ اس بار ڈیفرنٹ کنڈیشنز بنائیں گے دیکھیں آپ کے پاس نہیں مجھے نہیں لگتا ڈیفرنٹ کنڈیشن کیا بنا سکتے ہیں خوڑا فاس بولر کے لیے مطلب کیا ویسٹ انڈیز میں کوئی باہر سے آجیں گی مٹی ہے سب کچھ ویسٹ انڈیز میں بھی سیاست یہ عادت نہیں انڈیا کی ہوم کنڈیشنز کی پرفارمز اپنی پچھرز کی ویسے بہت اچھی ہوتی ہے یہ ریل ٹیسٹ ہوگا ان کا یہاں پہ نہیں ملے گی آپ کو اسکوائل ٹینرز نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں دیکھیں جو انڈیا کا مین اتھیار ہے وہ سپنر ہے اگر سپنر کریں گے ویسٹ انڈیز کو دیکھیں ان کی بیٹنگ لائنپ وہ سٹرانگ نہیں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ بھی اچھی نہیں لیکن ان کے پاس تھوڑا اسپیرنس یہاں موجود ہے مجھے رہت ہے کہ اب وہ ٹی ٹوئنٹی وڈلکف سے باہر ہوئے بہت بڑا سٹیٹ بیک آخر میں جارہاں بات کرتے ہیں پاکستان کے گیمرز کی کی چونکہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمز اور یہ پرفارمز ابھی نہیں ہے بہت عرصے تاریے سعودی عرب میں جو ہے وہ ایونٹ ہوا ای سپورٹس گیمنگ فیسٹیو پاکستانی گیمرز نے ابھی تاریخ رکم کی اور پاکستان نے یہ ایونٹ جو ہے جنوبی کوریا کو شکست دے کر فائنل جیتا اور یہ آٹھ نیشنز جو ہے وہ ٹرنمنٹ تھا جس میں عاطف بٹ ہیں اسی طرح ارسلان ایش اور ان کے ساتھ ایک تیسے ان کے پارٹنر تھے انہوں نے پاکستان کا نام سربلند کیا اور پانچ لاک ڈالر کی انعامی رکم بھی آسل کی اور آپ دے ستے ہیں کہ ایک بہت زبادس قسم کا اس ایونٹ کو جائے وہ بنایا گیا تھا اور ٹرنمنٹ جاپان کوریا اور دیگر عالی دردے جو ای گیمرز سامنے تھے تو بہت بہت مبارک اس ٹیم کو اور اپریسٹیٹ کرنا چاہیے جو کہ ایک ایسی چھپی بھی ہماری ٹیمز اور کی ایٹیویمنٹس جو میڈیا پر بہت نہیں آتی بڑھ آسٹینڈنگ پرفارمنس ہے اور ٹرنمنٹ آپ جیت لیں اور پانچ لاک ڈالر آپ اندر ای گیمنگ کے اندر بہت پیسہ آیا کیونکہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس کو کھیلتی ہے رجحان ٹیکنالوجی کی طرف بہت ہے اور کوریا کے ٹیم کے خلاف پاکستان کی کامیابی بھی تین سے فرص ہیں اور وہ فائنل جیتنے کے لئے فیوریٹ بھی تھے لگ رہا تھا کہ کوریا جیتے گی آپ اپنے فیسلیٹیز کی بات کریں کلچر کی بات کریں تو کوریا یا اس نے کے ملکوں میں ای گیمنگ کا ایک بہت بڑا جہان ہے بلکہ میں ریسلی دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل جو ائرپورٹس ہیں وہاں پہ گیمنگ زون بن گئے ہیں لوگ اتنا ٹائم بھی بل جائے تو گیمنگ آگے کھیلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایسے گیم میں اوپر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں کی وجہ سے ہم نے گیم کو دسکس کیا جس میں یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی دور دور تک سسٹم ہی نہیں ہے کرکٹ سے ہٹ کے اور ہاکی سے ہٹ کے ان دو گیمز کے علاوہ ہمارے جتنے بھی گیمز کھیلے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے بلبوتے پہ جاتے ہیں بلکہ آپ نے ٹھیک ہے اور یہ اچھی بات ہے تنگیر کا سلوڈ بھی آتا پہ پہنچا گوڈ سائن کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ ان نوجوانوں کو سپورٹ کرتے ہیں پرام ڈی پلے میں آج کے لیے کل دوبارہ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ